اگر میں آپ کو کہوں کہ کاشیز جیسی 3D مینک آئیلیشز صرف اور صرف آپ کو ملیں گی 130 روپے میں تو کیا آپ میری بات کا یقین کریں گی تو جی جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کاشیز جیسی جٹو کوپی آئیلیشز آپ کو ملیں گی اتنے سستے میں السلام علیکم جی آئی ہوپ آپ سب بلکو ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آفورڈبل آئیلیشز لیک کاشیز لیک آئیلیشز آپ کو 130 میں ملیں گی جسٹ تو یہ لیشز میں نے کہاں سے بائک کی اور لیشز مجھے کتنے میں ملیں تو سب بتاؤں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کریں انٹرگرام پر بھی فولو کر سکتے ہیں کوئی کسٹن ہو تو پوچھ سکتے ہیں اگر پیکیجنگ کی تو مجھے یہ اس طرح کے باکس میں ریسیو ہوا تھا جس کے اندر تھے 10 پیرز لیشز کے پرائز میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ڈیوائٹ کر کے 130 لیشز کی پیکیجنگ کی بات کی جائے تو واللہ ڈائمنڈ شیپ میں ہے ان کا جو نمبر کی سیریز ہے وہ 400 سے لے کے 409 تک ہے بہت ہی حسین پیکیج ون بائی ون میں آپ کے ساتھ یہ 10 لیشز کے پیرز شیئر کروں گی اور ان کے ڈیزائن شیئر کروں گی تو سب سے پہلے یہاں پر ہے 400 نمبر یہ بہت ہی ہےوی کسیم کا 3D مینک لیش ہے جو کہ برائیڈلز پر ہی سوٹ کرے گا اور بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اپنے کاشیز کے لیشز سے بہت دیکھی ہوں گے میں ساتھ ہی ساتھ ان کی کچھ کلپس بھی شیئر کرتی جا رہی ہوں جیسے آپ انتاظہ لگا سکیں کہ ان کی لیشز اور یہ لیشز کتنی زیادہ سمیلئر ہیں اگر بات کی جائے ان کی کوائلٹی کی تو بہت ہی کمال کی کوائلٹی ہے بات کروں اگر پیکیجنگ کی تو والا کیا تو خوبصورت پیکیجنگ ہے ہم زیادہ تر پیکیجنگ پر ہی مرتے ہیں لیکن اس کی کوائلٹی بھی بلکل اس کی پیکیجنگ کی طرح عالی ہے آنکھوں میں یہ بہت ہی کمال لگتی ہیں بہت ساری لیشز ہوتی ہیں وہ چپتی ہیں آنکھوں میں تو یہ بلکل بھی نہیں چپتی ہیں یہ ایریٹیٹ نہیں کرتی ہے اور بہت ہی پتلی ان کی بینڈ ہے جو کہ اچھے سے ایڈجسٹ ہو جائے گی آپ کے آنکھوں میں اور بلکل بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گی اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی جو کوائلٹی ہے ان کے لیشز کی وہ بلکل بھی فیک لک نہیں دیتی اکسر دیکھا ہے نا اپنے کے پلاسٹک سائک لک آتا ہے اور ان کے جو ڈیزائنز ہیں سارے کے سارے ڈیفرنٹ ہیں وہ جو عجیب سی شائننگ آتی ہے لیشز کے اندر جو فیک ایک لک دیتی ہے تو وہ بھی نہیں ہے اور ان کے اندر جو جو گلٹری شیٹ لگی ہوئی ہے نا یہ تو اس کی پیکیجنگ کی جانتا ہے اگر میں بات کروں اس ہیر کی تو یہ اتنا نیچرل لگتا ہے حالانکہ یہ نیچرل ہیومن ہیر نہیں ہے لیکن یہ اتنی اچھی کالیٹی سے بنایا گیا ہے کہ یہ پلاسٹک ہی نہیں لگتا بہت ہی نیچرل لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اصلی بالوں سے بنیتا ہے بات کرتے ہیں کہ لیشز میں نے کہاں سبائے کی تو جناب یہ لیشز میں نے دراز سبائے کی ہیں دراز کے ایک ایسے سیلر سبائے کی ہیں جو چائنہ سے پروڈکس آپ کے پاس سین کرتے ہیں دراز میں کافی سیلرز جو ہیں وہ چائنہ کے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ چائنہ سے ایزی لی اپنا سامان مگوا سکتے ہو جیسے آپ کراچی وغیرہ سے جو سیلر ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں بلکل ویسے ہی ہاں پر ڈیلیوری جو ٹائمنگ ہے وہ کافی زیادہ لیٹ ہو جاتی ہے بیس سے تیس دن بھی لگ جاتے ہیں کچھ پرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ چائنہ سے ہی لیشز وغیرہ امپورٹ کرواتے ہیں میک اپ پروڈکٹ پر اس کے اوپر اپنا نام لکھ کرنا مہنگا مہنگا بیچتے ہیں تو آپ خود بھی ڈیریکٹری چائنہ سے امپورٹ کروا سکتے ہو لیکن دراز ایک بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ کو جو بنا کسٹم پے کیے ہوئے اچھے لیشز مل جاتے ہیں اگر آپ کاشیز کی لیشز بیائے کرنے جاؤ گے تو آپ کو ہزار روپے سے کم کی لیشز نہیں ملیں گی یا پھر پندرہ سو روپے کی جو ان کی تھری ڈی مینک لیشز ہیں وہ آپ کو کم از کم بھی پندرہ سو سے دو ہزار روپے کی ملیں گی لیکن آپ کو سیم وہی چیز مل رہی ہے یہاں پہ بلکل سستے میں تو آپ یہ والے ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہو آج کے لینڈ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے آج کل جو بڑے بڑے سیلونز میں یوز کے جاتے ہیں نا لیشز وہ اس طرح کے ہوتے ہیں اور آج کل اس طرح کی لیشز کو زیادہ پریفر کیا جاتا ہے سیلونز میں اور اگر آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس طرح کی لیشز بائے کر کے رکھیں آپ کے بجٹ میں بھی یہ کم پڑیں گی اور بہت ہی اچھے ریزلٹ آئیں گے اچھا جی تو یہ رہا میرے سکرین شوٹ آرڈر کا ون تھاؤزن من ففٹی سیون روپیز ڈیلیوری چارجز کے ساتھ بارہ سو روپے کا پڑ گیا تھا اور اب اس کی جو پرائز ہے وہ ہو گئی ہے ٹویل فنڈر فوٹی ایٹ روپیز یعنی کہ پچاس روپے بڑ گئے ہیں روپی گرز اپنا سیلون رن کر رہی ہیں ان کے لئے یہ پیسے بلکل بھی زیادہ نہیں ہیں کیونکہ وہ برائیڈز وغیرہ تیار کرتی ہیں اتنے پیسے وہ لے رہی ہوتی ہیں تو اس ساتھ وہ کری سکتی ہیں کہ اتنا پیسہ خرش کر لیں اگر آپ تھوڑا سے کم پرائز رینج میں لیشز لینا چاہتے ہو تو آپ یہ والی لیشز ٹرائے کر سکتے ہو ان کی پیکیجنگ تھوڑی سیمپل ہوتی ہے لیکن وہ سیم ٹو سیم کاشیز والا ہی لک دیتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہو سیم ہی ہیں ٹین ہی پیرز ہیں اور یہ رہا جی سیلر کا سٹور کا نیم تو آپ جب بھی ٹرائے کرو لینے کے لئے تو آپ یہ والا اکاؤنٹ چیک کیجئے گا اچھا بہت ساری گلز بولیں گی کہ دراز میں تو دھوکہ ہوتا ہے چیزیں اچھی نہیں آتی تو جناب اگر آپ ریٹنگ اور ریویو چیک کر کے کسی بھی پروڈک کی چیز بائک کریں گے تو آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں ملے گا حالانکہ ان لیشز پہ کوئی ریویوز نہیں تھے لیکن میں نے سیلر کے سٹور کی ریٹنگ چیک کرتے ہوئے یہ لیشز بائک ہی ہیں اور مجھے سیم کی سیم لیشز ہی ملی آپ کے سامنے ہیں اور دراز میں یہی طریقہ ہے کہ آپ ریویو اور ریٹنگ چیک کر کے سامان لیں تو یہ جو 407 لیشز کا ڈیزائن ہے یہ بلکل کاشیز کے لیشز جیسا ہے جو میرے پاس ہیں میں آپ کو یہاں پر دونوں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب ان کے ڈیزائن دیکھیں سیم ٹو سیم ایک جیسے ہیں اور آپ جب دیکھو کہ یہ پیک ٹین لیشز کا پیرز کا تو یہ سارے کے سارے کاشیز کے لیشز کے ساتھ سیمیلیئر ہیں بلکل بھی چینج نہیں اور نہ ہی قوالیٹی میں چینج کیونکہ میں نے کاشیز کی لیشز ٹرائی کی نہیں ہے یوز کی نہیں ہے تب ہی میں اتنا زیادہ کہہ رہی ہوں ان کے ساتھ اگر آپ کو کنفیوجن ہو آرڈر پلیس کرتے ہوئے تو آپ مجھے ڈیریکلی میسیج کر سکتے ہو میرے انسٹراغرام پر میں آپ کو فل گائیڈ کروں گی یا پھر آپ کسی بھی حوالے سے میسیج کر سکتے ہو اور آپ مجھے وہاں فول اوپ کر سکتے ہو انسٹراغرام کا یہ رہا میرا ہینڈل فول اوپ لازمی کیجے گا اور اپنے کسیجن ضرور سینڈ کیجے گا تو مجھے ان کی جو گولڈن اور پرپل والی پیکیجنگ تھی وہ کافی اٹریکٹیو لگی کیونکہ وہ اتنا زیادہ کھلا کھلا کالر لگتا ہے جب آپ اپنے ہاتھوں میں ان لیشز کو پکڑیں گے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ اچھے لگیں گے یہ جو 409 ہے یہ لاسٹ ہے یہ کافی خوبصورت پیر ہے یہ برائیڈلز کے لیے بہت زیادہ چاہے خاص کر ریسیپشن ڈے میں اگر آپ اس کو پہنتے ہو تو بہت ہی خوبصورت لگیں گے اور آپ کی آنکھوں کو یہ بہت ہی خوبصورت دکھائیں گی کیونکہ لیشز جو ہیں وہ آپ کی آنکھوں کو لفٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کی آنکھوں کو بھینگا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ صحیح نہیں پہنیں گے لیشز ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے میکپ میں جو اوورال آپ کا لک کمپلیٹلی چینج کر دیتی ہے اور جو سیلون میں تیار ہوتے ہیں وہ لیشز لگاتے ہیں تب ہی زیادہ اتنا چینج لگتا تو جناب کسی لگیا آپ کو آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا کسی بھی ویڈیو سے ریلیٹڈ تو آپ میرے انسٹاگرام پر ڈی ایم کر سکتے چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھئے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ